ناظرین لگتا ہے کہ عالم اسلام اس وقت عالم کفر کے نشانے پر ہے ہر جگہ مسلمانوں پر زمین تنگ کی جا رہی ہے اسلاموفوبیا عروج پر ہے کہیں قرآن کی بحرمتی کی جا رہی ہے تو کہیں نبی آخر الزمان کی توہین ستم زریفی دیکھئے کہ نام نہاد محذب دنیا خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے دنیا کے سر کردہ اور نام بر مسلمانوں کی ٹارگٹ کیلنگ کی جا رہی ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کی جانب سے اٹھنے والی ہر موثر آواز کو دبا دیا جائے اس اسلام دشمنی کا ایک مظاہرہ حال ہی میں جنوبی افریقہ میں دیکھنے کو آیا جنوبی افریقہ کسیر النسل آبادی والا ملک ہے مسلمان بھی یہاں کسیر تعداد میں آباد ہیں سلح کل کی پولیسی صدیوں سے یہاں مسلمانوں کا شیبہ رہا ہے لیکن یوں لگتا ہے کہ یہاں پر بھی مسلمانوں کے گرد گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے جس کی مثال مشہور زمانہ اسلامی سکولر اور مولنگ برہوم شیخ احمد دیداد کے صاحبزادے یوسف احمد دیداد کا بہیمانہ قتل ہے جس نے جنوبی افریقہ کے مسلمانوں کو ہلاک کر رکھ دیا ہے احمد دیداد اور ان کی فیملی کو پوری مسلم دنیا میں نہائیت عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے دوسری جانب یہ عالم کفر کی آنکھوں میں بری طرح کھٹکتے بھی ہیں پندرہ جنوری دوہزار بیس کو یوسف احمد کو ورلم پورٹ کے باہر نامعلوم افراد نے سر میں گولی مار کر شہید کر دیا اس اندھے قتل کا سراغ لگانے میں اب تک حکومت ناکام ہو چکی ہے جنوبی افریقہ سے تعلق رکھنے والی مسلم کمیونٹی نے دنیا بھر کے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس خون ناحق کے خلاف آواز بلند کریں کمیونٹی چاہتی ہے کہ جنوبی افریقہ کی حکومت پر دباؤ ڈال کر خصوصی تحقیقاتی تین تشکیل دی جائے تاکہ قاتلوں کا سراغ لگایا جا سکے مسلم کمیونٹی کو ڈر ہے کہ کہیں یہ کیس بھی فائلوں میں دفن نہ ہو جائے ناظرین عالم اسلام کو چاہیے کہ وہ اس بہمانہ قتل کے خلاف آواز اٹھائے ہمیں ہما جہت ہو کر جنوبی افریقہ کی حکومت پر دباؤ ڈالنا چاہیے تاکہ قاتلوں کو عبرتناک سزا مل سکے